جو انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں سب کی پیری سکیم جو ہے ڈسکس کی جائے گی نہ صرف فزیک، میسٹری، بائی اور میت بلکہ تمام آرٹس کے گروپ جتنے بھی ہیں ان میں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں چاہے وہ سائنس کے ہیں چاہے آرٹس کے ہیں ان سب کی جو ہے وہ پیری سکیم ڈسکس کی جائے گی سب سے پہلے ہم آرٹس کے دیکھیں گے درمیان میں ہم پھر سائنسز کے بھی دیکھیں گے اور آخر میں پھر بورڈز کے حساب سے آپ کو بتائیں گے اور لانسٹ پہ ہم جو ہے ڈیرڈ شیٹ کی بات کریں گے تو اس سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میٹر سائنس ہے پیری سکیم ہے یہ سارے دیکھ لیے چپٹر وائز اور دوسری چیزیں سارے اس میں دیکھئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں الیونت پیری سکیم جو پر لکھا ہوا ہے یہ ہے ہیلتھ اور فیزیکل ایڈوکیشن جو ہے آرٹس والوں کا سبجیکٹ ہے اپشنل سبجیکٹ ہے اس کی ہے اور اسی طرح سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ایم سی کیوز ہیں ایم سی کیوز کہاں کہاں سے آئیں گے پھر شورٹ کسچن ہے اور آخر میں لانگ کسچن ہے یہ سب کی پیری سکیم ایسے ہی آئے گی یہ فلوسفی ہے فلوسفی کی پیری سکیم ہے یہ دیکھ لیجئے اگر آپ کے ریلیٹری جو سبجیکٹ ہے اس کا آپ سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کو سارے سبجیکٹ ہی چاہیے تو ویڈیو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سائیکالوجی ہے سائیکالوجی کے بعد آپ دیکھیں گے سٹیٹ کی پیری سکیم ہے سٹیٹ جو ہے آپ کو پتا ہے آئی سی ایسے والوں کے لیے بھی ہے اور ایفے میں اپشنل والے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں سیویکس کی پیری سکیم ہے سیویکس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ فائن آرٹس کی پیری سکیم ہے یہ بھی ساری پیری سکیم ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے اگر آپ نے یہ اپشنل رکھا ہویا تو اس کے بعد ایکنومک کی پیرن سکیم ہے ایکنومک سبجیکٹ بھی آرس والے جو ہیں اپشنال میں رکھتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں اور اس کے بعد جیوگرافی کی پیرن سکیم ہے ساری پیرن سکیم جو ہے وہ ابھی آرس کی آ رہی ہے اسی طرح آگے اب ہم دیکھیں گے کہ سائنس کی جو پیرن سکیم ہے اس کی بات بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے سوشالوجیکل سوشالوجی پیرن سکیم ہے عمرانیات جسے آپ کہتے ہیں اس کی پیرین سکیم ہے اس کے بعد اسلامی پیرین سکیم ہے یعنی کہ اسلامی سٹڈی جو ہے اسلامیات کی جو پیرین سکیم ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیمیسٹری کی پیرین سکیم ہے کیمیسٹری کی پیرین سکیم بہت سے بچے پوچھ بھی رہے تھے جو سائنس سبجیکٹ ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے ان میں یہ سارے چپٹر ہیں چپٹرز میں کون کون سے اسے کون کون سے کیا کیا آئے گا یہ سارا کچھ اس میں نوڈ کر لیں اس کے بارے اسلامیات کی پیرین سکیم ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں تجمہ دل قرآن کی بھی اوپر گزر گیا ہے میں آئی تنگ اور اس کے بعد یہ انگلیش کی پیرین سکیم ہے انگلیش میں بہت سارے بچے پیرین سکیم کو فالو نہیں کرتے لیکن اگر اس کو فالو کر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہے چھوٹ جاتی ہے حلب مل جاتی ہے کون سے حصے سے کتنا تیاری کرنی چاہیے اور کون سے حصے سے تیاری کم ہی کرنی چاہیے اس طرح یہ بیالوجیکل سبجیکٹ جو ہے بیالوجی کی پیرین سکیم ہے یہ بھی دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ ایم سیکیوز شورٹ کسٹن اور لونگ کسٹن ہیں یہ سارے نوڈ کر لیں یہ یقیناً ایف ایسی والے بچوں کو چاہیے ہوں گے تو اس کا آپ سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے ہومینٹی گروپ جو ہوتے ہیں ان میں والوں کے لیے میت ہے جو آپشنل میں میت وغیرہ رکھ لیتے ہیں وہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ فرسٹیئر سائنس گروپ جو ہیں جو میت والے ہوتے ہیں چاہے آپشنل والے ہیں چاہے وہ انجینی والے ہیں ایف ایسی والے یہ دونوں کا پیپر ان میں سے سیم آتا ہے ان کے لیے الیدہ کسی کے لیے الیدہ نہیں بنتا دونوں کی پیرین سکیم یہی ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں فیزیکس کی پیرین سکیم ہے جو کہ اس دفعہ تھا بھی کہ جو سبجیکٹ ہیں ان میں سے جو سوال کی سکیس طرح آئیں گے جو مشکل ہوں گے آسان ہوں گے لیکن یہ پیچھلے سال کی طرح ہی اس سال بھی پیپر ہوگا اور دوہزار چوبیس میں ہونے والے پیپر جو ہوگے وہ اس کے تحت آئیں گے جو کہ ہارڈ لیول ہوگا اور سوسٹ لیول ہوگا جس طرح بنایا گیا ہے اس کے بعد آپ سارے دیکھ لیں جو جو آپ کو اس میں سے چاہیے وہ آپ چاہیے تو سکرین شورٹ لے سکتے ہیں ویڈیو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ بیالوجیکل جو سبجیکٹ ہیں جو اوپر ہم گزرے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے لیکن یہ بورڈز کا نام لکھے دوبارہ اس کو ایڈ کر دیا گیا ہے یہ پنجاب کے جتنے بورڈز ہیں ان کے لیے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہ اوپر بھی گزر چکی ہے اور اب فیزیکس کی ہے نیچے آپ دیکھیں کہ پنجاب کے بورڈز کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ سائنس سبجیکٹیز زیادہ بچے پوچھ رہے تھے تو اس لیے اس کو اس طرح دوبارہ بنایا گیا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے اب آپ یہ میت کی ہے میت کی پیرین سکیم ہے یونٹ کے لحاظ سے وہ بھی ساری اس کو دیکھیں اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو ایک سبجیکٹ رہ گیا ہے کمپیوٹر سائنس وہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ بھی بورڈ کے لحاظ سے ہے اس لیے اس کو دوبارہ ایڈ کیا گیا ہے اور یہ ڈیٹ شیٹ ہے ڈیٹ شیٹ آپ کو بتا دوں یہ کمفرم نہیں ہے جو پیپر فسٹیر کے شروع ہوں گے چھ سات دوہزار تیس کے ہیں دن آگے پیچھے ہو سکتا یہ کمفرم نہیں ہے لیکن اسپیکٹیڈ ڈیٹ یہی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا موٹیویشنل لیکچر اور اس کے علاوہ کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب پر نہ نہ بھولئے گا